بات چار تاکہ میں مسیح کے اس بھیت کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے وقت کو غنیمت جان کر باہر والوں کے ساتھ ہوشیاری سے برطاؤ کرو تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آجائے پیارا بھائی اور دیانتدار خادم تخخص جو خداوند میں ہم خدمت ہے میرا سارا حال تمہیں بتا دے گا اسے میں نے اسی لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے اور اس کے ساتھ انیس موس کو بھی بھیجا ہے جو دیانتدار اور پیارا بھائی اور تم میں سے ہے یہ تمہیں یہاں کی سب باتیں بتا دیں گے ار ترسخص جو میرے ساتھ قید ہیں تم کو سلام کہتا ہے اور برنباس کا رشتہ کا بھائی مرقز جس کی بابت تمہیں حکم ملے تھے اگر وہ تمہارے پاس آئے تو اس سے اچھی طرح ملنا اور یسو جو یستش کہلاتا ہے مختونوں میں سے صرف یہی خدا کی بادشاہی کے لیے میرے ہم خدمت اور میری تسلی کا باعث رہے ہیں افپراس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسو کا بندہ ہے تمہیں سلام کہتا ہے وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جانفشانی کرتا ہے تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو میں اس کا گواہ ہوں کہ وہ تمہارے اور لدوکیہ اور ہرابلس کے لوگوں کے واسطے بڑی کوشش کرتا ہے پیارا طبیب لوقہ اور دیماس تمہیں سلام کہتے ہیں لدوکیہ میں کے بھائیوں اور نمفاس اور ان کے گھر کی کلیسیہ سے سلام کہنا اور جب یہ خط تم میں پڑھ لیا جائے تو ایسا کرنا کہ لدوکیہ کے کلیسیہ میں بھی پڑھا جائے اور اس خط کو جو لدوکیہ سے آئے تم بھی پڑھنا اور ارخفوس سے کہنا کہ جو خدمت خدا بند میں تیرے سپرد ہوئی ہے اسے ہوشیاری کے ساتھ انجام دے میں پولوس اپنے ہاتھ سے سلام لکھتا ہوں میری جنزیروں کو یاد اکھنا تم پر فضل ہوتا رہے موسیقی